اے بھئیہ بھئیہ کدھر جا رہے ہو بھئیہ مجھے چھوڑ کے مجھانا اے بھئیہ بھئیہ کہاں گئے مرے یار بھئیہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے اے بھئیہ بھئیہ کدھر گئے بھئیہ میں تمہیں ڈونڈ کے رہوں گا بھئیہ مجھے چھوڑ کے مجھانا اے باپ رہے یہ کیا دڑام سے بیٹھ سے نیچے گر گیا یہ کیا گائز میں سپنا دیکھ رہا تھا ارے یار ویسے بہت برا سپنا دیکھا میں نے بھائیہ کو کسی نے کھڑنے پھل لیا اے یہ کیسے سپنا تھا چلو کائز بھائیہ سے ملتا ہوں اے اتنا بیٹریم یہ تو بہت برا ہوتا ہے برا 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 اور یار ہوگی بھائیہ کیا بات ہے تمہیں آج تو جلدی اٹھ گئے ارے یار جلدی کیا اٹھا میں نے بہت برا سپنا دیکھا اس کے بعد تمہیں ویٹ سے دھڑام سے نیچے گریا اور یار تم نے کیا سپنا دیکھا یہ تو بتا مجھے ارے یار سینچین یار میں نے دیکھا کہ جیک بھائیہ کو کسی نے کٹناپ کھ لیا ہے آرے یار کیا بات کرے ہو جیک بھائیہ تو پر برگر بنانے کے ہے ارے یار کیا بات کرے برگر بنانے آرے ہاں یار وہ برگر بنانے کے ہے لیکن بہت دیر سائی نہیں اے سینچین کیا بات کرو پڑ گئے لیکن آئے نہیں برگر تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اوکے کام کرتے آپ جیک بھائیہ کو کول کرو آر یار وہ تو پری ہے کیا کال کرنا ہے چلو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بات بھی صحیح یار اتنا بھی ریچارج نہیں میرے فون میں چلو گائز اوپر دیکھتے ہیں بھائیہ ہے کیا نئی ہے آر یار ہوں گے کیوں نہیں یار ہوگی بھائی کیسی بات کر رہے ہو وہ تو پری ہوں گے نا آرے ہاں یار ویسے تو پری ہوں گے چلو گائز آر یہاں بھی میں آپ کو اپنی اپنی برینڈ نیو کار دکھا دے جسے یار گائز میں نے لوٹری میں جیتی نے جو ٹیائی نام تھا اوکے گائز اس سے میں نے یہاں پہ مست ایک سپر کار بائی کری ہے اوکے گائز اس کا نام گیس کرو کیا ہوگا دوستو یہ گاڑی بہت ہی جدہ مہنگی ہے اس سے ہم نے پورے کے پورے لوٹری میں جتنے بھی ہمیں ڈالر ملے تھے اس سے گائز ہم نے ون کروڑ میں یہ گاڑی پائی کری ہے ویسے گائز یہ گاڑی اور بھی جادہ لیکن ہمیں سیکنڈ ہینڈ میں مل گئی تھی وہ بھی چم چم آتی ہوئی بلکل صحیح کہا لیکن یہ کیا برگر کی خوزبو تو آئی نہیں تمہیں برگر کی پڑی ہے برگر بنا لیا ہوگا لیکن برگر کی سمیل کیوں نہیں آئی صحیح کا سینچین بہیا کدھر ہو بہیا یہ کیا سینچین بہیا تو ادھر آئی نہیں بہیا یہاں پہ بلکل نہیں ہے یہ کیا برگر بنانے کی جگہ وہ کھا گئے کیا کے لئے نہیں نہیں یہاں پہ تو کوئی برگر وغیرہ کچھ رکھا ہی نہیں ہے یہ جیک بہیا کسی در گئے ہوں گے میں نے بہت برا سپنا دیکھا ہے میرا تو بہت ہی چاہتا ہے خبرہات ہو رہی ہے کیا ہو گیا خبرہات کی ہو رہی ہے میں نے سپنا بھی جائے کھا تھا بہت ہی برا ہو رہا اسی لئے مجھے ڈل لگ رہا ہے کام کرتے ہیں جیک بہیا کو ڈھونڈتے وہ کہیں گئے ہوں گے اس نے ڈھونڈنا کیا ہے سنچیں تم نہیں سمجھو گے یہاں پہ مجھے بھائیا کے لئے بہت ہی زیادہ چھنٹا ہو رہی ہے کام کرتے ہیں یہاں پہ آئرین مین کے پاس چلتے ہیں آئے گیس یا شاید سے بھائیا ادھر ہی گئے ہوں گے اور بلکل صحیح کہاں ٹونی سٹا کے گھر پہ چلتے ہیں چلو برگر وہی کھائیں گے ٹھیک ہے سنچیں بیٹ جو پر میں کام کرتے ہیں سیدھا ہم ایوینجرز کے مینشن پہ چلیں گے اور یہاں پہ اپنی گاڑی ایر اتنی زیادہ جبردستہ اور اتنی زیادہ کھول ہے کیا بتاؤں اندر سے انٹیریئر وغیر آپ نے دیکھ لیا لب یہاں پہ اس کی سپیڈ بھی ٹیسٹ کریں گے ویسے گیس میں نے اس کو گھڑی کو چلا ہے بہت ہی زیادہ دفانی سپیڈ ہے اس کی یار اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو رہا ہے ایک دم سے سپر کار چلا نا بہت ہی آر ٹف ہوتا ہے کیونکہ گائز اس کے ایکسلیریشن بہت ہی زیادہ پاور فول ہوتے ہیں آرگر بلکل صحیح کہا جیسے ہی کہ ہوا سے بات کرنے لگ جاتی ہے دوستے اور فیلال ہمیں جانا ہے ٹونی سٹار کے مینشن پہ یار بھائیا گئے ہیں ویسے گائز اپنے پاس جو بائک دینا ہے بھوسا گی وہ بھائیا لے کے گئے ہیں یہاں پہ بائک باہر نہیں ہے تو اس لئے ہمیں پورا اپک کا گیار کنفرم ہے کہ بھائیا گئے ہوں گے ایوینجر ساؤس میں آرگر بلکل صحیح کہا کہیں وہ تو برگر لینے تو نہیں گئے آرے یار نی نی سینچان یار وہ برگر تو نہیں لینے جائیں گے کیونکہ برگر تو بنانے کی بات ہوئی نیا آرے یار یہ دوست آپ کو چٹک گیا آرے پھرچہ چل پڑا آرے ایکسیڈنٹ بھی کر دیا تم نے یہی کیا کر رہے ہو تو آگے پھر یہ تھوڑا رہاں سے گاڑی کو چلاؤ گئے سینچان یار دو منٹ چھپ رہو گے آرے یار یہاں پہ جیک بھائیا مسنگ تو نہیں ہے ابھی فیلال تو دیکھتے کدھر ہے آرے یار وہاں پہ چل دیگی برگر پارٹی اسی لئے بھائیا گئے ہوں گے کھانے کے لئے آرے یار بلکل صحیح کہا کیونکہ ان کو بہت تیز کی بھوک لگ رہی تھی وہ بلے تھے کہ ان کو کھانا ہے آرے یار یہاں پہ جب ہم چلنے والے سیدھا ملیں گے ہم ڈونی سٹا کے منشن پہ اور اپنی گاڑی کی سپیڈ بہت ہی جادہ ہے سپر جزتے واقعی میں گاڑی کی سپیڈ کچھ جاتا ہے لیکن گائز لاس اینٹ آس کے اندر بیڑ بھی بہت ہی جادہ ہے ٹرافک دیکھ رہے یہ ہائی وی کا ٹرافک یار کیا باتاؤ میں آئی وی کا اتنا برا حال ہے کہ دن پر دن گائز لاس اینٹ آس میں نئے نئے لوگ آرے ہیں رہنے کے لئے جس کی وجہ سے یہاں کے پوپلیشن بڑھ گئی ہے اور روڈوں پہ گاڑی ابھی بہت جدہ چل دی ہے اوکے گائز فائنلی ہم فلی سپیڈ کے ساتھ میں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ٹونی سٹار کے مینشن پہ بریک لگا بریک لگا بریک لگا لیارے یہ گدے کو دیکھو کیسے گاڑی لے کر آ رہا ہے کروالی اپنی گاڑی کواڑا اوکے گائز فلال ابھی ہم پوچھنے والے ٹونی سٹار کے مینشن پہ اور یہ دروازہ کھل جا سیم سیم اے پھڑا پھڑ سے گائز یار یہاں پہ آر یار مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تو برگر پاڑی چل دی ہوگی مزارے والا ہے ہم لوگ بھی برگر کھائیں گے اے صحیح کا سینج ہے اے دوستو لیکن یار یہاں پہ بھائیہ کی بائک مجھے کئی نظر نہیں آئی آر یار یہی بات تو تم نے بلکل صحیح کہیں جیک بھی بائک تو یہاں پہ ہے ہی نہیں آرے یار پھر بھی ایک بار میں پوچھ لیتا ہوں ٹونی سٹار کو بھلا کے ٹونی سٹار باہر آؤ آرے ہوگی کیا ہو گیا ویسے کیوں یاد کیا میں آرے یار کیوں یاد کیا یہ کیا تم میرے دوستو تو یاد نہیں کر سکتا ویسے یہ بات تو جیک بھی یہاں پہ رہے تھے آرے نہیں میں نے اسے کال کر کے تو بھلایا تھا لیکن وہ آیا نہیں آرے اور تم نے کال کر کے بھلایا بھائیہ پھر گھر سے باہر نکلے اور بھائیہ پھر یہاں تک پہنچے ہی نہیں آرے ہاں ہاں اس کو پھر کال لگا رہا تھا فون بھی سچا فار ہے اس کا آرے ہاں یار میں نے بھی کال آ کر نہیں لیکن فون سچا فار ہے آرے ہاں بات باگیاں میں لیسٹر اور ان کو بھی بھلایا تھا وہ لوگ بھی آ کے چلے گئے لیکن جیک نہیں آیا آرے یار ویسے کام کیا تھا آرے یار چھوڑی سی بس پارڈی تھی آرے یار پارٹی تھی تو چلو گائز تم یار ٹونی سٹرک تم نے مجھے نہیں بھولا ہے آرے ہاں میں نے اس کو بولا تھا کہ جلدی سے آج ہو جائے مجھے کیا پتا کہ اکیلی آئے گا لیکن وہ خود تو آیا نہیں آرے یار یہ بات تو صحیح کہ لیسٹر اور ٹریور وغیرے بھی سب یہاں پہ پارٹی میں آئے تھے اس کا ملوکی بھائیہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو یہاں پہ بھائیہ گئے کاؤں گے ایک کام کرو ٹونی سٹرک تم میرے ساتھ چلو آرے یار ہوگی ٹینشن گیا میں تو تمہارا دوست چلو چلتے ہیں ویسے کہا چلنا ہے ویسے جیک کو ہوا کیا گھر پہ نہیں کیا وہ میں نے اس کو بولا تھا کہ جلدی سے آجا آرے یار ٹونی سٹرک تم نے جلدی سے بولایا تو یہاں پہ بھائیہ صبح تک تو تھے لیکن اس کے بعد دوپیار کے ٹائم وہ پتا نہیں کہیں نکل گئے اے گائز میں نے بہت برا سپنا دیکھا تھا آرے یار کیا بات کریں آج کل سپنے بہت ہی جدہ سکس آسامل کیس حقیقت میں بدل جاتے ہیں وہ بھی برے سپنے وہ بھی دن کے سپنے تو خاص کر جو کہ تم نے دن میں دیکھی ہو دس بجے قریب دس بجے کے سپنے صحیح ہویا تھے کیا بکواس کر رہے ہیں ٹونی سٹر تم مجھے دھرا رہے ہو یہاں پہ کام کرتے ہیں فلال ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں اے بھائیہ کی مسنگ روپ ریپورٹ لکھائیں گے گائزر کمپلین کروا تھے یار پھر پلیس والے بھائیہ کو ڈھونے گے ارے یار بہت تو ٹھیک ہے لیکن یار تھوڑا ویٹ کھل لیتے کہیں جیک کئی گھومنے کیا ہوگا لیکن فون سوچ آف کر کے کون گھومنے جاتا ہے یہ بتاؤ مجھے آہ ویسے بات تو تم نے ہوگی بلکل صحیح ہے یار فون تو کوئی بھی سوچ آف نہیں کرتا ہے آر یار مجھے بھی لگتا ہے کہ جیک بھائیہ کو کسی نے کھڑپ تو نہیں کر لیا جسے کی لازٹ ٹائم تو میں کھڑپ کیا تھا کی بھی صحیح کا لازٹ ٹائم تو مجھے بھی کھڑپ کر لیا تھا لیکن جیک بھائیہ نے مجھے ڈھونڈ نکالا تھا مجھے تو پتہ نہیں چلا کی مجھے کس ریزن کے لیے کھڑپ کیا تھا ویسے گائزر اوکے اوکے یہاں پہ یہ لوگ رو کیوں رہے آر یار لگتا ہے کہ ان کے کوئی کھو گیا ہے اے گائزر یعبی اتنے سارے لوگ رو کیوں رہے آرے باپ رے باپ یہ کیا ہوا آرے سینچن کیا لگتا ہے کیا ہوگا آرے یار مجھے لگتا ہے ان لوگوں کا کھلو نہ خو گیا آرے یار وہ بڑے لوگ ہیں سینچن کیسی بات کرتے ہیں انگیں کھلو نہیں انگیں اے دیدی کیا ہوا اے سیسٹر ہیلو سیسٹر ہاں بولو کیا ہوا آرے میرے حس بینڈ کی ڈیب ہو گئے آرے یار کیا بات کرے تمہارے ہزبینڈ کرنے پو گئے اور یہ تمہاری پوری فیملی کیا ارے نی نی یہ میری فیملی نہیں ہے ان لوگوں کے بھی کچھ نہ کچھ کرنے پو گیا مطلب کسی کا بیٹا کرنے پو گیا کسی کا ہزبینڈ اور کسی کا بریدر اے گائز یار یہ کیا لفڑا چل رہا ہے بھائی یہاں پہ یہاں بہت ہی تھکڑا ہو چکا ہے گائز یار یہ ویسے کب کرنے پویا کچھ بتا سکتے ہو کیا آج ہمارے ہزبینڈ گئے تھے کام پہ لیکن کارہ وہ آفیس میں پہنچہ ہی نہیں تھے آہے 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 اب خیل پر گائز یار یہ تو بہت ہی تگڑا ہے اتنے لوگوں کے حزبینڈ ایک ہی دن میں کیسے گائے ہو سکتے ہیں ہم ہم میرے سینچین مجھے کچھ شک ہو رہا ہے ہم اے اوکی گائز یار پی ساگے یار بردر want یار کسی کا بیٹا یہاں پہ بڑا بیٹا بھی یار کوئی آفیس جا رہا تھا کوئی سکول جا رہا ہو کوئی کالیج جا رہا ہوگا سارے کے سارے دھوپیر میں کھٹنیپ ہو گئے اے سنچین کس تو گھڑ پر لگ رہی ہے مجھے اے چلو گائز ابھی ہم کیس فائل کریں گے ارے یار ان لوگوں نے بھی تو کیس فائل کر رہا ہوگا لگتا ہے کہ لاؤس اینٹ آس کے نلی پولیس سنتے نہیں ہے اے چلو گائز فیلال تو ابھی ہم چل کے ہی پتا کریں گے فولیس سٹیشن میں آخریکار کیا چکر ہے اے یہ کون آگیا لاؤس اینٹ آس کے اندر جو کی کٹنیپنگ کر رہا ہے اے ارے یار بھائیہ کبھی لگتا ہے کس نے کٹنیپ کر لیا او نو گائز یار اب تو بہت بڑی کڑ بڑ ہو چکی ہے اے گائز کس کس کو لگتا ہے کہ جیک بھی کبھی کٹنیپ ہو چکا ہے تو کمنٹ میں یہ لکھو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہوا کٹنیپ تو نو لکھو گائز یار یہ بہت بڑی کڑ بڑ ہو چکی ہے یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ آرے یار میں کیا بولا ہوں میری بات سر ہوگے ہوگی بھی آرے یار سینچین بات سننے کا نہیں بات سنانے کا ٹائم ہے چلی سے ریپورٹ کرواتے ہیں چل کے اپنی پلیس سٹیشن میں آرے یار ملکل صحیح کہا ہے چلی چلو باتیں کی اوبر آرہے ہو ارے تم دونوں پہلے اتر ہوگے تو کھڑی سے مستی سے کھڑے ہو اے ویسے گائز میں یہاں پہ سوچ رہے پلیس والوں کو بھی بول دیتا اور یہاں پہ لاؤس سینٹوس کے اندر بھائیہ کی فوٹو چھپوا دیتے آرے یار اس کا ٹائنشن مطلب میں نے بول دیا سپائیڈا مین کی چی چیک کی فوٹو لگا دے گا لاؤس سینٹوس میں پورے اور اس پہ دس روپے کا انام بھی رکھ دیے گا آرے یہ کیا دس روپے کا انام آرے یار یہ دس روپے کا انام میں تو کوئی بھی نہیں ڈھونے گا آرے یہ کیا پلیس ٹیشن تو کھالی پڑا ہے اے یہ نلے پلیس والے کھاں گئے یہاں پہ لاؤس سینٹوس کے اتنا اتنا بڑا کرائیم چل دیا ہے اور یہاں پہ یہ پلیس والے کھاں گئے اے کدھر ہو گھوڑی بیچ کے سو رہو کیا باہر نکلو اے باہر نکلو لاؤس سینٹوس کے نلے پلیس باہر آ جاؤ اے یار یہ کیا پلیس ٹیشن کھالی پڑا ہے کیا پورا آرے یار مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہاں پہ کوئی نہیں ہے اے یار ایسے کیسے ہو سکتے ہیں کوئی ہے کیا اے یہ کارڈ ہے میرا دماغ خراب کر رہا ہے ویسے ہی یہاں پہ تو میرے کو پورا کا پورا سٹیشن سمال لے کے لیے دے دیا ہے ابے تو کونسی چیز ہے یہ بتا اے میں کوئی چیز نہیں ہوں ہوگی تو بول تیر کو کیا خجلی ہے اے مجھے خجلی نہیں ہے مجھے ریپورٹ فائل کرنی ہے آہ ریپورٹ فائل ہیاں چھٹی ہے ویسے سٹیشن کے سارے کس سارے پولیس والے گئے ہیں کسی سیلیبیٹی کی گارڈنگ میں اے یار تو گارڈنگ میں یہاں پہ کوئی کرائیم چل دے اس کو کونسول کرے گا ابے تو تیرا باپ کرے گا چل نکل یہاں سے آیا بڑا اے تم ہو لو سینٹوس کے سرویس کرنے والے سمجھ گئے نا مجھے بہت جدہ غصہ آ رہا ہے سینچن مجھے روک ہو نہیں آرے یار چلو یار یہاں سے آرے کیا کر دیا تم نے اے مجھے بہت تیج کی غصہ آ رہا تھا ابھی اس کو مزا چکا دیا نا ٹکلے کو اے بہت بڑ 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 کر رہا تھا چلو گائز آر اس نلی پولیس والے سے خوشن ہوگا اے کام کر دے گائز ہمیں لوگ یہاں پہ بھائیہ کو کچھ نہ کچھ تکڑم پکڑم لگا کے ڈھونڈیں گے ہم آرے یار میرے پاس ایک پلین ہے ارے یار سینچن کیسے پلین ہے تمہار پر آرے یار میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ان کے پوسٹر لگوا دے پورے سہر میں آرے یار پوسٹر کا کام تو یار ابھی سنا نہیں کیا تم نے ٹونی سٹارڈ نے کروا دیا ہے اے کوئی اور آئیڈیا تو بولو آرے یار میرے پاس تو کوئی اور آئیڈیا نہیں ہے چلو یار یہ کام کرتے ہیں آرے میری بات سنو میری بات سنو ہوگی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اے کیسے آئیڈیا ارے یار میرے پاس ایک ٹائم ماشین ہے جو کہ ٹائم میں پاس میں جا سکتی ہے اے کیا بات کر رہے ہو ہم آہ بلکل صحیح کا چلو گھر پہ چلتے دوبارہ سے آئی تنگ یار اس کو استعمال کرے تو کافی ازار ٹائم ہو چکا ہے لیکن کام تو کر جانے چاہیے اے صحیح کا لیکن گائز یہ دیکھو گین گاڑیوں کے یہ دکھا تو اتنی زیادہ فلیٹ ہے کی اتنے اوپر بھی تھوڑا سا چڑھ نہیں پاری ہے لیکن گائز ابھی ہم لے کے چاہیں گے گھڑی کو فل سپیڈ میں اے چلو یار نکلتے ہیں اے 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 وہاں پر چلی کرو بریک تھوڑے لگا کے پتا چلے کہ نیچے گر جائے ہم لوگ اے نہیں گریں گے نہیں گریں گے اے دوستو ویسے مجھے بہت ہی زیادہ گر پر لگ رہی آخر کار یہ ہوا کیا بھئیا مسنگ ہو چکے اور یہاں پہ گائز پوسٹر بھی لگ چکے ہر جگہ لیکن ابھی تک کوئی کال نہیں آئے کسی نے کال کر کے نہیں بولا کہ انہوں نے جیک بھئیا کو دیکھا اے دوستو آخر کار جیک بھئیا گئی تو گئی کہاں پہ وہ بچے تو نہیں چھوٹے جو گائب ہو جائیں گے ایک منٹ میرے کو ان سے کچھ پوچھنا ہے اے ایک چیز بتاؤ دیدی کیا بھولو کیا ہوا اے دیدی مجھے یہ بتاؤ تم ٹینشن مطلعو میں ہوں ہوگی دا سپر ہیرو میں آپ لوگوں کے برادر ہزبینڈ کو ڈھوڑ نکالوں گا کیونکہ میرے بھائی کو بھی کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے اور مجھے شک ہے کہ اسی بندے نے کڈنیپ کیا جس لوگوں نے ملپ کی تمہارے ہزبینڈ یا برادر کو کڈنیپ کیا ہے اے 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 پہلے جیک بھی یہ کو ڈھوڑ لوں بات میں ہیرو بننا ہوگی بھائی کیا کر رہے ہو اے چلو گائیزر یہاں پہ چلتے ہیں بھی کلال ٹونی سٹار کی مینشن پہ اے ٹونی سٹار جو تم ماشین باتا رہے ہو وہ کام تو کھرے گی نیا اے 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 اس کو ٹائم یوز کرو تو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے ویسے اس میں ٹائم ایلیمنٹ لگا جس سے ماشین بھر کرتی ہے تو ٹینشن والی بات نہیں ہے اے ٹیک ہے فٹا فٹ چے وہ مشین کو لے کر رہا ہو پھر دیکھتے آگے کیا کر رہا ہے ارے یار یہ تو بہت بڑی گڑ بڑو گئی اس میں تو ٹائم ایلیمنٹ کا ایک لگا ہوا تھا وہ کہاں گیا ارے حل تمہیں پتا ہے کیا حل کو تو نہیں پتا کہ وہ ایک کہاں گیا ارے یار مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹائم ایلیمنٹ ایک کو کسی نے چھوڑا لیا ہے جس کے بعد یہ مشین تو کامی نہیں کرے گی ہمیں تو ٹائم ایلیمنٹ والا ایک چھہیے ہوگا اب کیا کرے یار ایک کام کرتے مجھے پورا یقین ہے کہ کس نے اس کی چھوڑی کی ہے اے کس نے کی چھوڑی اے بتاؤ جلدی ارے یار اس کی چھوڑی بتا کس نہیں کیونکہ کچھ دن پہلے میرے کیمرے میں گھر کے باہر وہ نظر آیا تھا کہ وہ گھوم رہا تھا مجھے لگتا اس نے چھوڑی کی ہوگی چلو آجا فڑا وڑ سے مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ملے گا اے چلو چلتے ارے یار میں بھی چلو کیا ہوگی بھائیہ اے نئے سینچائن تم یہی پہ رہا ہو میں بس ابھی آتا ٹونیچرہ کے ساتھ میں کیونکہ اب یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے ارے خطرہ کیسا ہے جبکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اے ویسے سوٹ کیوں نہیں لے چل دے ہو ارے سوٹ کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو میرے اس کو دیکھ کے ڈر جائے گا ویسے والی مینٹل ایک دے دے گا اے اتنا اور کونفیڈنس ہے تمہیں اپنے اوپر ارے کیا یار تم نے ٹونی سٹار کو ایک نمبر کا نو بھی سمجھ رکھا ہے کیا بینہ سوٹ کے بھی میں پاور فل ہوں سمجھ گئے نا اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم پاور فل ہے میں سمجھ گیا اوکے گیس جار یہاں پہ کام کرتے ہیں ارے یار اسٹنٹ باجی میں سے گاڑی کی تمہاری سپیڈ بہت ہی زیادہ ہے کہاں سے خرید اتنی مہنگی گاڑی اے مجھے یہ گاڑی مل گئی سیکنڈ ہے ایسے کمال کیا نا ارے ہاں بہت ہی زیادہ کمال کی اتنی گاڑی کی سپیڈ تو میری بھی بہت ہی زیادہ ایک پینسیو والی گاڑی کی ہے اے فہنلی گائز ہم لوگ خوشنے بھولیں ٹھیک آنا ٹونی سٹارگ میں نے ارے ہاں ہاں بس پہنچ گئی ہیں یہاں وہ رہتا ہے ایک 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 یہاں پہ کرائے پہ رہ رہا ہے وہ اچھا گائز یہاں پہ کرائے پہ رہ رہا ہے یہ کیسی جگہ ہے یہ تو ایک گاؤں پہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے اے مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں پہ رہتا ہوگا ارے ارے وہ یہی رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ لو سینٹ آس کا سارے چرسی اٹھنگے یہاں پہ گجیڑی اور ساتھ میں چور یہی رہتے ہیں ارے یار کیا بات کر رہے ہو ہاں ہاں یہاں پہ پولیس نہیں آتی نہیں سیلے اے بیسے ریڈل کدھا رہے ارے مجھے لگتا ہے بھورا دیکھو دیکھ گیا آخر کار چلو آگی تم رکھو یہاں پہ ویٹ کرو میں ابھی بس اسے پوچھ گیا تھا کہ آخر کار وہ سٹون دے کہاں دے گا ابے ریڈل تُو نے میری ماشین سے سٹون چورا لیا فٹا فٹ سے دے دی اگر جیل میں نہیں جانا چاہتا ہے تو میں نے تو کوئی بھی سٹون نہیں چورا ہے ابے بھائی میرے پاس تو سبوت ہے کیونکہ تو میرے گھر کے سامنے گھوم رہا تھا اور تیرے فٹ پرینٹ بھی ملے وہاں پہ تو چلی سے سٹون نکال دے نہیں تو پولیس کو بلالوں ہے یا تو پٹنے کے لیے ریڈی ہے تھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا مت کرو بس میں سٹون لے کر آ رہا ہو تم دو منٹ باہر ویٹ کرو بس میں لے کر آیا مجھے تو پتا ہی تھا کہ تُو بھائی ڈڑ جائے گا میرے سے چل ٹھیک ہے ترکواستہ چھوڑ دیتا ہو چلو گائز یار یہاں پہ تو ڈڑ چکا ہے کیا ہوا ٹونی سٹار اس نے سٹون بولا ارے دیکھانا میں نے کیا کہا تھا تو میرے کو دیکھتے ہی ڈڑ جائے گا یہ ڈڑ گیا ہے اور یہ بس ابھی سٹون لے کر آ رہا ہے اسٹون کیا یہ تو اپنے سوٹ میں بھی نہیں آیا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ریڈ کو ریڈل کو در آ سکتا ہے سوٹ کے یہی موقع سہی ہے اس کو مارنے کا آج تو ٹونی سٹار تو گیا اے جلی سوٹ مد آؤ چھوڑ دے چھوڑ دے مجھے اب ہے تو بہت بڑی گلتی کر رہا ہے تو ٹونی سٹار کو پکڑ رہا ہے تجھے دیکھ لے پھر میں اتنا ماروں گا چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے اب تو تجھے اتنا ماروں گا اب تو تیرے سوٹ آنے سے پہلے تیرا کا ہم تمام یہ تو بے ہوس ہو گیا اب یہ جب اٹھے گا تب اس کو ماروں گا ابھی مسائے گا بہت ایونجرز نے مجھے مارا ہے آج تو میں اس کی دھولائی کر کے پدلہ لوں گا پورا حساب اس کو ایلیمنٹل ایک چیئے تھا نا اس کو ہی میں مار مار کے ایلیمنٹل بنا دوں گا آج تو یہ خود اندہ بنے گا اب تجھے کون بچائے گا بڑے اے باغو ٹونی سٹار ٹونی سٹار کی واس کیوں نہیں ہے ٹونی سٹار کہاں چلے گیا ٹونی بھائیہ کجھا ہو ٹونی بھائیہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گیا ٹونی بھائیہ کو پکڑ تو نہیں لیا میں اتنی دیر سے بولا تھا کہ سوٹ پہن لو سوٹ لے لو ارے یا لیکن ٹونی بھائیہ نہیں مانے اور موکے کا فائدہ اٹھا کے ٹونی بھائیہ بھی نہ سوٹ کے دے تو یہاں پہ گائز رہ ڈھلکنے لگتا ہے ٹونی بھائیہ کی وارٹ لگا دیئے چلو گائز مجھے پاس جا کے دیکھنا پڑے گا آخر کار کیا ہوا ارے یار یہ ٹرین آگے ارے ٹرین رک جا مجھے اس ساتھ جانے دے اے رک جا ارے یار یہ ٹرین رک کے مانے گی نہیں ارے یار پیچھے ہو جاؤ اوکے گائز یہ ٹرین کو نکل نہیں دیتے یار کیا بتاؤ میں اوکے جلدی نکل جلدی نکل جلدی وان ٹو کا وان ٹو کا فور فڈا وڈزے ٹرین لیٹس کو اے دوستو فائنلی یار یہاں پہ بہت بڑی گڑ بڑ ہو جائے گی چلو دیکھیں اوہ نو گائز رو ریڈل اے یار یہاں پہ ٹونی بھائیہ کو ریڈل نہیں مار کے یار بھی ہوسکر رکھ ہے ارے یار اب کیسے یہاں پہ بچاؤں گا یار میرے فون کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو چکی ہے ارے یار میں ایوینجرز کو بلانے گھر گیا تو گائز یار یہاں پہ ٹونی سٹار کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے ارے یار میرے پاس سمجھ نہیں آرہ میں کیا کروں ارے یہ کیا کچھ اوپر سے نیچے گرا گائز یار یہ کیا گرا اے دوستو یہ تو ٹونی سٹار کا سوٹ ہے اے دوستو ٹونی سٹار یہاں پہ بیوس ہو گیا تو اس کا سوٹ وہاں سے نکل چکا تھا لیکن گائز بیوس ہونے کی وجہ سے ٹونی سٹار کم نے سوٹ کو کنٹرول نہیں کر پائے چلو اب ہم ہی بنتے ہیں اے دوستو فائنلی یہ سوٹ کو میں نے ویئر کر لیا ہے اب میں بن چکا وائرن ہوگی گائز نے اب پہ فلال میں وائرن ہوگی اور یہاں پہ اے ابے تو کونسا اب آ چکا ہے بے ابے کو ریڈرن مین کہا سے آ گیا اے میں آئرن مین نہیں ہوں اے تو کونسا سپڑ گنجو ہے اے تو مجھے مارے گا کیا اپنی موت نہیں چاہتا تو بھاگ چاہیاں سے بیڑے نہیں تو انچر پنچر سب ڈیلے کر دوں گا اے کیا بولا تُو نے چلی در آپ نلے چل نکل یہاں سے اے دوستو اس کو تو میں نے فیک دیا اے 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 یار یہ کیا یار یہاں پہ ٹونی سٹر بیوس پڑ ہے مجھے یار گائز ایلی منٹل ایک بیچ یہ دا اے یار مجھے اسے تو ہلک سے پوچھنا پڑے گا اے یار ریڈ ہلک سے پوچھنا پڑے گا کہاں گیا کہاں گیا وہ اوکے گائز مجھے چاہے جو جائے مجھے پہلے ایلی منٹل ایک چی ہوگا ٹائم والا اس کے بعد ہی گائز وہ مشین ورک کرے گی تو پہلے میں اس کو ڈھونتا ہوں اے یار میں اس کو یہی بے اٹھا کے فیکا تھا کہاں گیا وہ اے تیری یہ مد یلے تین کے ڈبے اے یار یہ تو کچھ زیادہ فارفول ہے اور یہ ریڈ ہونی کی بس سمیسا ہنگری رہتا ہے اب اے تین کے ڈبے تو جب مار مار کے ڈسپین بنا دوں گا تیری احمد تُو نے مجھے فیکا تو کوئی ٹونی سٹارٹ میں ہی ہے جو کی مجھے ہرا سکے اے نائی چھوڑوں گا اے گائز میں ٹرین کا ڈببہ ٹھا کے فار مار رہا تھا لیکن یار یہاں پہ میری وارٹ لگ رہی ہے اے 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 باپرے آبے ٹونی سٹارٹ بس رہا سکتا ہے مجھے کوئی اہرا گیاران تُو گیاران نہیں سمجھ گیا چل نہیں آسے اے دوستر یہاں پہ میری بہت تگڑی پٹائی چل لی اچھو یہ ٹونی سٹارٹ کا سوٹ ہے اے باپرے ڈببہ فیکنے کی جگہ میں خود ہی گھر گیا ڈببے کے ساتھ دوبارے سے ٹرائی کریں ہیں کہاں گئے نالا یہ لے ابے کیسا نشان ہوئی تیرا آب تو تُو گیا اے اے نئی چھوڑوں گا یہ لے آرے آرے گائز یا پہ اپنی پٹائی بڑی جورے گار سے جل دی ہے یار جلی سے کمینڈ میں آپ لوگ میری ہیلپ کر سکتے ہو گیا بائیس گائز فٹا فٹ چے لکھو یار میرا سوٹ کیا بتاو بے یار لکھو یار کمینڈ میں ہوگی 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 فٹ آرچے گائز سپیم کرو یار اگر آپ لوگ ایسا کرو گا ویڈیو کو لائک کرو گے تو میرے اندر کھوڑی بہت یار پاور آئے گی اور یہاں پہ میں سکو آرہ پاؤں گا آرے یار یہ مجھے دھوئے جا رہا ہے چلی سے ہوگی اپی لکھو یار کیا چاہتے ہوگی میں پیٹتا رہا ہوں کیس میرے سے پیار کرتے ہو تو چلی سے لکھو نا اے گائز ون تھاؤزن کے لائک کو چلی سے کمپلیٹ کرو فڈا فڈ سے آبے کوئی بھی نہیں لکھے گا ہوگی اب بھی اور تو بجے ہرا نہیں سکتا اے میرے دوست اپے لکھنا بھی چلو کر دیے اب تو تو گیا بیڑے تجھے کون بچائے گا یہ کہاں گیا اے کہاں گیا کہاں گیا اے نہیں چھوڑوں گا کدھر گیا باہر نکل اے دوست یار یہاں پہ لگتا ہے ایک کام کرتا ہو کائز اوگے گائز دار یہاں پہ اس کو پکڑا میں نے ابھی یہ لے یہ لے ارے جانے دو معاف کر دو مجھے میں بتاتا ہوں اے ابھی تجھے پٹکا ماروں گا نیچے اوپر سے جب جائے گا تو اوپر پھیک دیا ہے اب یہ تھوڑی دیر میں نیچے گرتا ہوگا اس کی اڈی پسلے سب ڈھوٹے گی اے کدھر گیا ارے وہ گرا نیچے یہ مزے آگیا ابھی تو اس کے اوست ٹھیک ہانے آ چکیں گے اے ریڈ ہل کے بچے اب تو تو گیا ارے مجھے معاف کر دو میں بتا رہا ہوں کہاں ہے ارے میرے ویہرہ اس کے بعد ڈرام ہے اس کے اندر ایلیمنٹل ایک شپا رکھا ہے میں نے اے تو یہ پہلے بتا دیتا تھا اتنا پٹنا تر کو ضروری تھا کیا مجھے بتا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے بولا کہ ویہرہاؤس کے باہر یہاں پہ ویہرہاؤس یہ ہو گیا یہاں پہ ڈرم ہونا چاہے اس نے بولا کہ ویہرہاؤس کے ڈرم میں کہیں ہوگا اچھا یہ ڈرم ہے ای ٹھیک ہے اوکے گائز اس کو توڑتے ہیں اور اس کے اندر سے ایلیمنٹل ایک کو باہر نکالتے ہیں اے اوڑا اوکے گائز درم فوٹ چکا ہے اور ایلیمنٹل ایک بھی فائنلی گائز باہر آ چکا ہے اے اور یہاں پہ گائز ٹونی سٹار کا سوٹ بھی چلے گیا ریٹن اے اوکے گائز جار یہاں پہ ٹونی سٹار کو اٹھاتے یار یہ پتہ نہیں کب سے بہت اٹھ جاؤ ٹونی سٹار ارے یار کیا ہوا ارے میں بس گیا کیا اے آئندہ ایسی مجھے ایلیمنٹل ٹائم مل چکا ہے جس کی مدد سے ہم اسے ٹائم مشین کو چلا سکتے ارے بہت بڑی بہت بڑی کیا بات ہے آگی تم نے میرے سے سیکھ لیا سوپر گری سوپر گری تو سیکھ لیا مو گائز جار اپنی گاڑی پر بچ گئی مجھے لگ گاڑی ری ڈھل توڑی دے گا لیکن فیل تو اس گاڑی کینچر پنچر ٹھیلے ہو چکے اوکی چلو گائز فڈ آور سے پاستے مشین کو صحیح کرتے ہم اے دوستو فائنل ہم نے ایلیمنٹل کو اس کے اندر لگا دیا ٹائم والے کے بعد جس کے بعد مشین ور کرنے لگی ہے اوکی ٹونی سٹر تم اور میں چلیں گے پاس ٹائم میں بلکل صحیح کا پاس ٹائم میں چلتے اور پاس ٹائم میں کچھ رولز میں ہوگی اے رولز ہیں چلو بعد میں بتاؤ نا اوکی اوکی گائز ہم لوگ آ چکے پاس میں اے یار یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ ہم ایسے کیوں نظر آ رہے ہم ایسے نظر اس لئے آ رہے کہ ہم پاس میں کوئی بھی چھڑکانی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو دکھ سکتے ہیں اوکی گائز کھالی ہم یہ دیکھ سکتے ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے نا ٹونی مجھے تو بھلایا نہیں پاڑی میں اے اے کیا ہوگی ٹونی سٹار آ اچھا جلدی آنا آج پاڑی چل دی آج ایسے بھوک لگ رہی تھی اے تو میں نے کال کیا تھا اس کو اچھا یہ وہ ہی کال ہے جب میں اس کو بھولا رہا تھا اے سائک اے ٹھیک ہے بھوک لگ رہی تھی بس میں آیا جنٹ آ رہا ہو دوست ایک بھائی نے مجھے نہیں بھول اس بات کا مجھے کم رہ گ اے بھائی پارٹی کھانے نکل گئے بھائی کو اتنی جدہ بھوک تھی اے سینجن گھر کو دیکھ لے گا تو میں ایسا کرتا ہو اپنی آیا بوس لے کے چلے ٹون سٹار کے مینشن پہ مز آگیا بھوٹ تو بہت تکڑی لگ رہی ہے مز آگیا چلو چلتے بھائی کھانے کو ملے گا اے ٹون بھائی جلی چلو یا بھائی نکل چا ٹھیک ہے پھر تو پابا جی بھوک تو بہت تکڑی لگ رہی پیٹ میں چوئے لگ رہے کومبیٹ فائٹ کر رہے ہیں اسٹنٹ ہو گیا فیل بم بی ٹوٹ گیا میری نکل گئی ریل چلو کوئی نہیں بہت تکڑی بھوک لگ رہی ہے اے یہ کیا بک کر سکتے ہو اے کیا بات کر رہے فری میں چیز تو میں کبھی نہیں چھوڑ تھا ایسے فری میں کیوں مل رہے سر یہ ہماری کمپنی کی طرف سے ٹیسٹنگ چل دی ہے ہماری نئی کمپنی کھولی نٹ کے اوپر جس میں ہم فری سیمپل کھلا رہے لوگوں کو لے میں ایسا کوسٹم بنا رکھا ہو اے ڈی ڈی مجھے سیمپل تمہارے ٹیسٹ کرنا ہے ویسے بھوک تگڑی لگ رہی ہے اے چلی سے ٹیسٹ کر آم مجھے یہ کیا بھائی راستے میں یہاں پہ رکھ گئے اور یہاں پہ سیمپل مجھے سے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں کافی بھی پھر اے یار یہ کیا گائی سار یہاں پہ کوئی نہیں بھائی پہلے کھا لیں پھر آگے دیکھتے بھائی کھرکار گئے کیا آرے یار مجھے کچھ کڑپڑ لگ رہا ہے یہ ماسک والا بندہ کچھ حظیب دیکھ رہا ہے اے بابا جی یہ کیا ہو رہا ہے لگتا ہے کھانے کی کمجوری سے مجھے چکر آرہا ہے اے کیا کروں کیا کروں میرے کوئی مدد کرے گا یہ کیا ہوا بھائیے کو چکر کیوں آرہا ہے دوستو لگتا ہے بھائیے نے ڈونٹ کھائے جس کی ویسے چکر آ گیا کی آپ بھائیے کو دھوپ لگیا اس ویسے شکر آرہا ہے اے آخر کیا ہو رہا ہے اے گائزر یہاں بھائیے 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 لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بس دیکھتے ہیں بھائیے اس کے بعد گائک پہ کہاں گئے ہوں گے مجھے تو لگتے ہیں کچھ گڑبر جرور ہونے والی ہے مجھے بھی تھوڑا ڈاؤٹ آرہا ہے یہ دھوڑا اس موک کس نے کھ لیا مجھے لگ رہا ہوگی بھائی کچھ گڑبر ہونے بھائی گڑبر ہو رہی ابھی تو مجھے کچھ نظر ہی آرہ یہ کیا آرے یار بھائیہ 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 وہ جو کراو من تھا وہ بھائیہ اور اس کی ڈونیٹ بھائیہ آرے یار کو کڈنیپ کر رہا ہے آرے ابھی یاد آگیا یاد آگیا یاد آگیا میں نے اسے کہاں دیکھا تھا آرے میرے پاس ایک ریپورٹ آئی تھی میکسی کو کنٹری کی جہاں پہ اس کو پکڑا گیا تھا اور وہاں سے جل سے بھاگ گیا ہے ویسے کرتا گیا آرے یہ بہت برا ہے یہ بہت برا ہے یہ لوگوں کے اورگنز نکال کے بلیک مارکٹ پہ سیل کر دیتا ہے یہ کیا گائز ہم تو برس آ چکے واپس اور یہ کیا ٹونی سٹر تمہیں کیا ہوا ارے یار بھائی میرے کو بہت ہی تگڑا ری ڈھٹ نے مارا تھا جس کے بات ابھی مجھے فیل ہو رہا ہے بھائی میں آگے کام نہیں کر سکتا مجھے چکر آ رہا ہے بھائی 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 ہسپیٹل میں جانا پڑے گا ٹھیک ٹھیک ٹونی سٹر تم نے اپنا کام کر دیا ایک کام کر ہوگی تم میرا آئرن سوٹ لے جاؤ یار اس کی ویلن کی یار جو بند ہے نو کر آؤ مین گائز وہ ایک سائی کو کلر ہے اور وہ بہت ہی تگڑ ہے وہ بڑے بڑے اورگنیشن کے لئے قائم کرتا ہے وگ گائز وہ لوگوں کو خیڈ نیپ کرتا ہے اور ان کے اورگنز کو بلیک مارکیر میں بیش دیتا ہے جس تو اس سے پہلے وہ بھائیہ کے بھی اورگنز کو نکال کے بیش دے اس سے پہلے مجھے اسے ڈھون نہ پڑے گا میرے پاس ایک ہی کلو ہے اس وین کو یہاں پہ سسٹم ایٹ کرتا اور یہاں پہ جہاں بھی وہ سک وین مجھے نظر آئے گی وہ میں رکھ جاؤں لیکن ابھی تک مجھے وہ نظر نہیں آئے کہیں وہ بندہ نکل تو نہیں گیا میکسی کو دوبارہ سے یہاں لوگوں کو لے کے نہیں آئے کچھ نظر آئے 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 کمپنی ہے دوستو فارلی میں نے ڈھوڑ نکالی اس کاری کو مطلب کی وہ جو سائی کو کلر ہے گائز اس نے یہاں پہ بھئیہ کو کڈنیپ کر ہوگا لیکن گائز ہے اس ویر آئیوز کے اندر کوئی بھی یار یہاں پہ کوئی بندہ تو نہیں ہے کسی کی مجھے سانس لینے کوئی سگنل نہیں مل رہا ایک سکینر میں کچھ نظر نہیں آرہا آخر اس نے بھئیہ کو رکھا کہا ہوگا کہا کہا اس نے بھئیہ کو مار تو نہیں دیا ایک دنائی چھوڑوں گا دوستو کام کرتا یہاں پہ تھوڑا ویٹ کرتے اگر اس کی گاڑی یہاں مجھے آج رات میں ان سب کے آرگنز کو کٹ کے ڈیلیور کرنا ہے بلیک مارکٹ میں اس کے بعد تو میں مالا مال ہو جاؤں گا اور اس سہر کو لوس سینٹوز کو ٹاٹا بائی کر کے میں دوسرے سہر میں اپنا ویپار کرنے جاؤں گا کیسے ہو میرے سیمپل ہو نلے گئیں گے دونے ہمیں سیمپل کھلا گے اپنا سیمپل بنا لیا کوئی نہیں تم سے ہی تو میں پیسے بنانے والا ہوں ٹینشن نہیں مزے کرو اس کے بعد تم کبھی بھی نہیں خود کو دیکھ پاؤ گے کیونکہ تمہاری اورگنز کسی اور کی باڈی میں جو لگ جائیں کرکار مزے آگیا لاؤس سینٹوز کے لوگ اتنے بیو کو فونگ میں سوچ نہیں تھا کہ ان کو اتنے آسان اس سے ٹرائپ کیا جا سکتا ہے گائز میں نے اسے دیکھا گائز وہ یہاں پہ کھڑو کے کس سے بات کر رہا تھا رہے یہ کیا اے 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 ٹونی کو بچا لوں گا اے مونہ سب سے پہلے سکوئے مین کو مار جل دی جا کے اے بی آس ٹھیک ہے گائز یہاں پہ ان لوگوں کو اس نے kidnap کر رکھا تھا اور ان کے اورگنز نکال کے بیس تھا کہاں بھاگ رہے نلے اب تو تو گیا آرے نہیں لاؤس کھاتا تجھے میں جانے دوں گا اتنا اوپر تجھے جانے دوں گا چل پہلے نلے در آرہ دوستو میں نے اس کا ڈیٹو دبا دیا اس کا گیم آور کر دیا یہ لے اس کو ڈالوں گا ابھی مزے ہے مونت چھوڑی اس نے بہت لوگوں کو مار ہے آئے اس نے بہت لوگوں کے آرگن سیل کریں بہیا اس کا آرگن سیل کروں گا جو کس کھا جیں گے بہیا میں نے تمہیں بچا لیا موکے گائس مل